الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ السلام 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 ہیرو بنا کے نوجوانوں کے سامنے پیش کر دیا یعنی اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو کترے بڑے بڑے فاتحین عطا فرمائے لیکن وہی بات ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم ان کو کانٹروورشل کر دیا کرتے ہیں لہٰذا آج کا وی لاغ ان لوگوں کے لیے خاص طور پہ ہے جو راجہ داہر کو اپنا ہیرو مانتے ہیں میں آپ کو بتلاتا ہوں صاحب کے اصل ہیرو کون ہیں یعنی ہم چلتے ہیں تاریخ اسلام کی انتہائی نامور جرنیل قائد فاتح اور بنو سقیف کے چاند حضرت محمد بن قاسم علی رحمہ کی بارگاہ میں جو انتہائی عظیم الشان ہستی ہیں جن کے سر اقدس پر سندھ کو باب الاسلام بنانے کا سہرہ سجا یہ جو آج ہمارے گھروں کے اندر کلمہ موجود ہے نا صاحب آپ ذرا تاریخ میں چھاک کر تو صحیح طور سے دیکھئے کہ کن کے صدقے سے اللہ تعالی نے ہمیں یہ کلمہ عطا فرمایا ہے یعنی میرے اپنے وجدان کے مطابق یہ میرا اپنا وجدان کہتا ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیسیکلی آپ رحمت اللہ علیہ اس دعا کا سمرہ ہیں کہ جو طائف والوں نے جہاں پر بنو سقیف بھی آباد تھے جس سے حضرت محمد بن قاسم علی رحمہ کا تعلق ہے یعنی ان کے ظلم و ستم کے بعد جو سرکار علیہ السلام نے دعا دی تھی کہ مجھے اللہ کی ذات پر مکمل یقین اور بھروسہ ہے کہ وہ ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا فرمائے گا جو اللہ کی توحید کے قائل اور شرک سے بیزار ہوں گے آپ دیکھئے کہ اس دعا کو کیسے پر لگے صاحب اور ظاہر سرکار علیہ السلام کی دعا ہے کہ اللہ تعالی نے محمد بن قاسم علیہ رحمہ کو اس سرزمین کے لیے یعنی ہمارے لیے چنا اور ان کا تعلق بنو سقیف سے ہی ہے محمد بن قاسم علیہ رحمہ نے ناظرین طائف کے شہر میں آگ کھولی اور اس میں دو روایات ملتی ہیں بہتر ہجری یا پیچھتر ہجری میں آپ کی پیدائش ہوئی اور بچرے میں یعنی آپ نے امارت و حکومت کی گہوارے میں بچپن کے ایام گزارے اور ان گلی کوچوں میں ایام گزارے جہاں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں امام حسن بسری رحمت اللہ علیہ اور حضرت امام محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ کی وجود کی برکتیں مکمل طور پر عام تھی این شباب کے عالم یعنی بالکل جوبن تھا جوانی کا فارس کے امیر و حاکم بنائے گئے اور فارس میں کرت قبائل کی سرکوبی کے لیے ایک فوجی مہم کے قائد کے طور پر آپ مقرر کیے گئے اور نوجوان جرنیل محمد بن قاسم علی رحمہ ان قبائل کی طاقت کو توڑ کر ان کو مکمل طور پر متی و فرما بردار بناتے ہیں اور شہر شیراز کی بنیاد آپ رکھتے ہیں جو کہ فارس کا پایہ تخت بنایا گیا اب یہاں میں ایک بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں صاحب کہ یہ بہت بڑا کارنامہ باب الاسلام کے حوالے سے حضرت محمد بن قاسم علی رحمہ کا ہے بلکل لیکن یہ پہلا کارنامہ نہیں ہے پہلا کارنامہ تو شہر شیراز کو بسانے کا ہے جو علم کا دانش کا ایک گہوارہ بنا یعنی ایسا گہوارہ بنا کہ بڑی بڑی شخصیات جو ہیں وہاں پر پیدا ہوئیں شیخ شیرازی رحمت اللہ علیہ جیسی شخصیات وہاں پر موجود ہوئیں تو بہت بڑی بڑی شخصیات اللہ تعالیٰ نے شیراز کی سرزمین سے ہمیں عطا فرمائی تو پہلا کارنامہ آپ کا شیراز شہر کو بسانا تھا اس کے بعد بانوے ہجری میں ناظرین بانوے ہجری سے سندھ و ہند کی باقاعدہ عسکری مہمات اور فتوحات کی قیادت آپ نے کی جوان سال غازی و فاتح محمد بن قاسم علی رحمہ نے فارس کے میدان جنگ سے اپنے سفر کا جو آغاز کیا تو سندھ و ہند سے ہوتے ہوئے واسد کے جل خانے میں موت کی وادی کے شکار ہوئے یعنی شہادت کا جام نوش کیا سندھ و ہند میں محمد بن قاسم علی رحمہ کی فوجی مہمات اور فتوحات کا جو دور ہے تقریباً بانوے ہجری سے لے کر چھانوے ہجری تک بنتا ہے اور ان کی اولین زندگی کا آغاز جس طرح سے میدان جہاد سے ہوا ان کی زندگی کا انجام بھی اسی انداز سے میدان جہاد پر ہی ہوا آپ رحمت اللہ علیہ نے پہلی بار پاک و ہند کے علاقے باب الاسلام سندھ پر قدم رکھا اور مختصر عرصے میں اپنی جررت اپنی فراست عسکری مہارت بہادری غیرت ایمانی دینی حمیت رواداری نرمدلی حسن سلوک اور حکمت الدانش سے یہاں آباد غیر مسلموں کو نہ صرف متاثر کیا بلکہ ان کو جیت لیا یوں کہیے کہ ان کے سروں کو نہیں بلکہ ان کے دلوں کو مکمل طور پر محمد بن قاسم علی رحمہ نے فتح کر لیا محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ سات سو گیارہ عیسویں کے موسم خضا میں دیبل پہنچے اچھا دیبل جو ہے بسیکلی آپ ذہن میں رکھئے گا یہ کراچی سے تقریباً پہ تھرٹی سیون فٹی کلومیٹرز کے فاصلے پر ہے یعنی آپ سات سو گیارہ عیسویں میں دیبل پہنچے اور شہر کا آپ نے مکمل طور پر محاصرہ کر لیا یعنی اس کو کارڈن آف کر لیا مگر راجہ داہر کی جو روش تھی چونکہ وہ بڑا ہی یوں سمجھ لیجئے کہ انتہائی متقبر قسم کا آدمی تھا اور اس کو اپنی کرسی اور طاقت کا بڑا جنون تھا وہ حکومت اپنے ہاتھ سے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا اس کی مثال میں آپ کو دیئے دیتا ہوں کہ اس کو کسی جوچی نے بتلایا تھا کہ جو تیری بہن سے شادی کرے گا اس کے پاس ارون کی حکومت رہے گی لہذا اس نے اپنی حکومت اور کرسی کی لالچ میں اپنی بہن سے شادی کر لیا نہیں اس کا پہلا کردار ہے پھر دوسرا معاملہ یہ ہے کہ جس ماں کی اولاد ہے وہ بھی ظاہر ایک بڑا کانٹروورشل معاملہ ہے تو وہ بسکلی کرسی کا اور حکومت کا دل دادا تھا اس کو اور کچھ نہیں چاہیے تھا اور وہ اس روش کے اوپر مکمل طور پر قائم تھا بلکہ جتنے بھی قزاک تھے یوں کہ علی جیئے ان کا بھی وہ سرغنہ تھا بنیادی طور پر تو اس کی روش جو ہے وہ نہیں بدلی بلکہ وہ اپنے پورے لشکر و سپاہ کے ساتھ میدان جنگ کے اندر اتر آیا مارکہ جنگ کے باقاعدہ آغاز سے قبل محمد بن قاسم علی رحمہ نے راجہ داہر کے نام یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ آپ نے باقاعدہ خط ارسال کیا اور اس کا جو بیشتر حصہ تھا ان قرآنی آیات سے معمور تھا جس میں حق کو باطل کے مارکے میں اہل کفر اور باطل کے سرپرستوں کا انجام مکمل طور پر ظاہر کیا گیا تھا خط کے مندرجاد میں ایک جملہ یہ بھی تحریر تھا کہ تمہاری بد آمالیوں اور بری عادتوں اور تکبر کی وجہ سے ہم تم پر لشکر کشی پر مجبور ہو رہے ہیں کئی نوز کے خونی مارکے کے بعد دیبل کا قلعہ مکمل طور پر فتح ہو گئے اور آپ کے ذہن میں ہے کہ وہاں پر ایک بہت بڑا بد تھا اس کے پر ایک بہت بڑا جھنڈا تھا وہ نفسیاتی طور پر اس کے ساتھ اٹیش تھے کہ وہ جھنڈا گر گیا اور بہرحال وہ فتح ہو گئے وہ ایک طویل واقعہ ہے کہ اس میں منجنیخیوں کا استعمال ہوا دیگر چیزیں ہوئیں تو ایک بڑی زبردست فوجی حکمت عملی محمد بن قاسم علی رحمہ نے اختیار کی اچھا ہوا یہ کہ داہر نے میدان جنگ سے راہ فرار اختیار کر لی اور ہوا یہ کہ وہ حدود سن سے بھار سوراشتر کے علاقے کچھ میں پناہ اس نے لے لی اور رمضان تیرانوے ہجری میں ایک خونی مارکے کے بعد میدان جنگ میں وہ بھی کام آ گیا یعنی واصل جہنم ہو گیا اور یہ اگزیکلی وہ موقع ہے سات سو گیارہ ایسوی کا کم ہو بیش کہ جب انڈس ریور کے اوپر جو کشتیاں تھی ان کے پل بنا کے باقاعدہ محمد بن قاسم علی رحمہ کی فوج آگے پڑھی تھی اور وہاں سات سو بارہ ایسوی میں آپ جانتے ہیں کہ تاریخ بن زیاد نے کشتیوں کو جلایا تھا اور اس پر ان کو فتح کیا تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بڑا ایک کیوں کہہ لیجئے کہ فاتحین سے رچ اس اعتبار سے بنایا کہ ہماری تاریخ کے اندر بہت بڑے بڑے فاتحین گزرے ہیں برحال محمد بن قاسم علی رحمہ کی فوج اور انتظامی کامیابی پاک و ہند کے مسلمانوں کے لیے تاریخ کا ایک انتہائی سنیری باپ بن گئی محمد بن قاسم خدادات صلاحیتوں سے انتہائی مالا مال ایک جری جرنیل تھے ایک قابل منتظم تھے یعنی بہترین ایڈمینسٹریٹر تھے ایک دور اندیش سیاستدان اور ایک عادل حکمران تھے انتہائی مسکنسپشن ان کے لیے پیدا کیا جاتا ہے صاحب سندھ فتح کرنے کے بعد موجودہ نظام جو تھا یعنی جتنے بھی اس وقت یوں کہہ لیجئے کہ اپنا انتظام کو چلانے والے انسرام کو چلانے والے تھے ان میں خاص طور پر ہندووں کی تعداد تھی اس میں بدمت تھے اس میں جاٹ تھے جو نشلے طبقے کے تھے ان سب کو اسی انداز سے آپ نے قائم و دائم رکھا یعنی بلکہ اندرونی معاملات کا انتظام یہاں کے مقامی باشندوں کے ہی سپرد کر دیا ان میں کسی قسم کی کوئی چھیرچار نہیں کی برہمنوں کو ملکی انتظامات اور انسرام میں دخل دے کر مذہبی رواداری کو خوشگوار ماحول میں تبدیل کیا اور مال گزاری کے وصول کے لیے یعنی اس کا جو حق تھا اس کا ذمہ بھی بنیادی طور پر ان کو دے دیا یعنی جتنے بھی ٹیکس کلیکٹرز ہیں وہ بھی برہمن کمیونٹی سے جو ہے باقاعدہ انتخب کیے گئے اس ریایت سے وہ لوگ نہ صرف خوش ہو گئے بلکہ جگہ جگہ پہنچ کر محمد بن قاسم علی رحمہ کے اس افوہ درگزر حسن سلوک کا اور یوں کہہ لیجئے کہ اپنا محبت کا پرچار بھی کیا کرتے تھے اس کا تذکرہ بھی کیا کرتے تھے جس سے اور لوگ جو ہیں وہ اطاعت گزاری پر معمور ہو گئے اور سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ کسی بھی شخص کو یہ بھی ایک بڑی تاریخی حقیقت ہے اور کٹیگوریکل مجھے کہنے دیجئے کہ محمد بن قاسم علی رحمہ نے کسی کو بلجبر مسلمان نہیں کیا یعنی تلوار کے زور کے اوپر آپ نے مسلمان نہیں کیا اس کی میں آگے جا کے آپ کو مثال دیتا ہوں یعنی راجت داہر کے مارے جانے کے بعد جسن کے بڑے بڑے لوگ یعنی بڑی بڑی تعداد میں مسلمان ہونے لگے تو محمد بن قاسم علی رحمہ نے باقاعدہ یہ اعلان کروا دیا کہ جو شخص چاہے اسلام قبول کرے اور جو چاہے اپنے آبائی مذہب پہ قائم رہے ہماری طرف سے اس سے کوئی تارز نہیں ہوگا